اسلام علیکم فرینڈز آج مجھے کچھ دوستوں کا میسیج آیا ہے کہ زمنی الیکشن جو سترہ جولائی کو ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کی پریڈکشن یا نیومرالوجی کیا کہتی ہے تو اس بارے میں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو نیومرالوجی یا جو میرے پرنسپلز جو نیومرالوجی میں ایکسٹریکٹ کیا گیا ہیں ان کے مطابق پی ٹی ای کو بہاری وکٹری اس میں نظر آ رہی ہے لیکن گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی کہ کسی طرح نونلی کو جتا جا اور اس سلسلے میں شاید کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کمی بھی کی جائے شاید پندرہ جولائی کو پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں بہت زیادہ مارجن کے ساتھ کمی کی جائے تاکہ الیکشن پر اثر انداز ہوا جا سکے لیکن اس کا الٹا گورنمنٹ کو نقصان ہوگا کیونکہ ایک طرف آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے اگر انہوں نے قیمتیں کم کی تو دوسری طرف ان کو آئی ایم ایف کی مزید سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ان کے لئے آنے والے وقت میں ایک مہنگائی کی جب ویو آئے گی تو اس صورت میں حکومت کے لئے مزید بردن برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن اگر یہ قیمتیں کم نہیں کرتے تو اس کی اس وجہ سے ان کو تقریباً سوالوں سے ستنہ حلقوں کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس وقت نیومرالوجی کے اکورڈنگ آ رہی ہے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی جیتتی بھی ہے تو بھی اس کی سکس ہے اور اگر ہارتی بھی ہے تو ایک مومنٹ کی صورت میں انہوں نے اس ویو کو آگے لے کے جانا ہے الٹی میلی دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کی سکس اکورڈنگ ٹو نیومرالوجی نظر آ رہی ہے اور اس کا لا محالہ ایچ پی ٹی آئی کو ہوگا جبکہ گورنمنٹ دونوں صورتوں میں بیک فوٹ پر جاتی نظر آ رہی چاہے وہ دھاندلی کرے اور ایک نیومرالوجی کے حوالے سے ایک اور بات کہ اگر یہ کوئی دھاندلی کرتے ہیں تو وہ بھی ایکسپوز ہوتی نظر آ رہی ہے کہ مطلب اگر یہ کوئی ایکٹ کرتے ہیں اس طرح کا اللیگل تو وہ نہ صرف میڈیا پر بلکہ لوگوں میں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی وہ اتنا پبلیسائز ہو جائے گا کہ لوگ گورنمنٹ کو برا بھلا مزید کہنے لگ جائیں گے اور دوسری صورت میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہ پندرہ جولائے کو بلفرس پیٹرولی مسنوات کی یا کچھ اور چیزوں کے قیمتیں کم کرتے بھی ہیں وفاقی سطح پر تاکہ پنجاب کی سطح پر اس کا اثر انداز ہوا جا سکے الیکشن پر اثر انداز ہوا جا سکے تو اس صورت میں ایک تو آئی ایم ایف کی شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن دوسری طرف یکم اگست کو ان کو مزید ایک بار پھر مہنگائی کی ویو بڑھانی پڑے گی مختلف چیزوں کی پرائس انکریز کرنے پڑیں گے اس کا بھی الٹی میلی اگست میں ان کو گورنمنٹ کو زیادہ نقصان ہوگا اور اسی وجہ سے نیومرالوجی کے اکورڈنگ اگست میں نائنٹی پرسنٹ نون لیگ کا جو ووٹ بینگ ہے وہ وائپ آوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اگر کوئی موجزہ کوئی ایسی چیز جو اگست میں نون لیگ کو یا اس موجودہ تیرہ جماعتی تحا جس میں جے جو آئی ایف بھی ہے پیپل پارٹی بھی ہے اگر یہ گورنمنٹ سروائب کر بھی جاتی ہے تو اکتوبر سے آگے اس گورنمنٹ کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر بلفرز یہ اگست سے نکلتے ہیں پہلی صورت میں تو نکلتے نظر ہی نہیں آتے لیکن اگر اللہ میاں مسبب الاسواب ہے اگر کوئی بلفرز ان کو موقع ملتا بھی ہے تو اکتوبر سے آگے تو ایسے لگتا ہے کہ 100 چھوڑ کے 1000 پرسند بھی گورنمنٹ کا کوئی چانس نہیں کہ وہ مزید سروائب کر سکے تینکیو سو مچ